اللہو 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 امام المتقین کا لقب مولا کائنات کے لئے ہے تو جو بھی متقی بننا چاہتا ہے اسے علی کی امامت کو قبول کرنا پڑے گا اگر کوئی صاحب ایمان بننا چاہتا ہے تو جو کل ایمان ہے اس کے پیروں پر اسے جھکنا پڑے گا اگر کوئی علم کی بھیق حاصل کرنا چاہتا ہے تو باب مدینہ تلعلم کے دروازے پر اسے آنا پڑے گا اور اگر کوئی شجا اور بہادر بننا چاہتا ہے تو امام الاشجعین کے ہاتھ پر اسے بیعت کرنی پڑے گی اور جو اس طریقے سے علی سے قریب ہوتا چلا جائے گا اسی کو علی کا شیعہ کہا جائے گا یعنی یہاں سے ہم اس لفظ کی طرف آنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو یہ لفظ جو شیعہ لفظ ہے یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں یہ کیسا لفظ ہے کہ جو ہمراہی کو بیان کرتا ہے کہ جہاں پر سمدرست ہو جہاں پر ڈائریکشن وہی ہو کہ جو کسی اور کی ہے اور وہ اس کا امنواہ ہو وہ اسی کے ساتھ ہو تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے یعنی یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ لفظ شیعہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ یہ اچھا ہوتا ہے نہ یہ برا ہوتا ہے یہ لفظ شیعہ شیعہ لفظ جو ہے وہ تو اتنا بتاتا ہے کہ کوئی کسی گروہ میں ہے کوئی کسی پارٹی میں ہے کوئی کسی کا ہم سفر ہے تو وہ جس کا ہم سفر ہے اس کو دیکھا جائے گا اگر وہ اچھا ہوگا تو یہ لفظ بھی اچھا ہو جائے گا اور وہ اگر برا ہے تو یہ لفظ بھی برا ہو جائے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں بنو امیہ کے مننے والوں کو بھی شیعہ نے بنی امیہ کہا گیا اور ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا شیعہ ہونے میں تو کسی افتخار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کا تو صرف لفظ شیعہ کو لے کر نہ ہم اچھے کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو اضافتوں کی بات ہے کہ مضاف علیہ کون ہے کہ جس کی طرف اضافت کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا کہ لفظ شیعہ حسین ہیں یا قبی خوبصورت ہے یا بدصورت اب اگر کوئی بنو امیہ کا شیعہ ہے تو بنو امیہ کے بدصورتی کے اثرات یقیناً لفظ شیعہ پر بھی آئیں گے اور اگر کوئی علی کا شیعہ ہے تو علی خود اتنا حسین ہے کہ لفظ شیعہ بھی حسین بن جاتا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد یعنی میں نے یہ کیوں کہا اس لئے کہ آپ کو برحال تاریخ کے اندر وہ بہت سے افراد کہ جو امیر المومنین سے ذرا سب علاقہ رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی شیعہ کا ہے یعنی وقتی طور پر بھی کچھ عرصے کے لئے بھی اگر کوئی علی کے ساتھ ہو گیا تو وہ اتنے عرصے کے لئے علی کا شیعہ تو کہل آیا یعنی آپ یوں سمجھئے گا کہ اگر تاریخی اعتبار سے کوئی شخصیت آپ کو ایسی نظر آ جائے کہ جس کا میلان قلبی امیر المومنین کی طرف بہت زیادہ اگرچہ وہ مولا کو خلیفہ بلافصل نہیں مانتے تو ان کو بھی شیعہ کا بہت سے ان کو بھی شیعہ کا کہ یہ علی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کے افضل ہونے کے قائل تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ علی کو وہ افضل تو مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال خلیفہ بلافصل نہیں مانتے تھے یعنی ایک تو بلکل ٹیکنیکل جو ڈیفنیشن ہے کہ علی والا کوئی ایسا علی والا ہو کہ جو علی کو افضل بھی مانتا ہو پیغمبر اکرم کا ولی وسی بھی مانتا ہو خلیفہ بلافصل بھی مانتا ہو تو یہ تو وہ ہے کہ جب کو بلکل آپ ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر شیعہ کہیں گے لیکن اگر آپ عرفی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جو امیر المومنین کے سناخان تھے امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے اور اس بنا پر ان کو شیعہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ خلافت بلافصل کے قائل ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو قائل نہیں بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی نہ فقط یہ کہ فضیلت بیان کرتے تھے بلکہ ان کے افضل ہونے کی بھی قائل تھے مگر پھر وہ کہتے تھے کہ افضل ہونا اپنی جگہ پر مگر خلافت بلافصل اس کے ہم قائل نہیں ہیں تو ان کو بھی شیعہ کہا گیا تو یہ شیعہ کہلائے لیکن ایک ٹیکنیکل ڈیفنیشن کہ جس کے تحت خلافت بلافصل کا کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ ہم علی کو مانتے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد دین دین کی تشریح دین کی ترجمانی دین کی تفصیلات جو کچھ بھی ہمیں لینا ہے ہم علی ہی سے لیں گے کسی اور سے نہیں لیں گے یہ ہے ٹیکنیکلی شیعہ کی ڈیفنیشن کہ پھر پیغمبر اکرم کا اوفیشل اسپوکس پرسن آپ کس کو مانتے ہیں آپ اگر مولا علی کو پیغمبر اکرم کا اوفیشل اسپوکس پرسن مانتے ہیں کہ دین کی ترجمانی یہی کریں جو یہ کہیں گے وہی منشاہ پیغمبر تھا وہی منشاہ قرآن اگر یہ مانا جائے تو پھر وہ شخص واقن شیعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ورنہ عرفی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لفظ شیعہ بہت عمومیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا